اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ جو چینل بنایا ہے RS PLUS UH کے نام سے اس میں کافی زیادہ ویڈیوز ہیں اس حوالے سے پہلے ایک وٹس ایپ کا گروپ بنایا تھا جس کے تھوڑھ یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ لوگوں تک بہنچائی جاتی تھیں پھر اس کے بعد ایک ٹیلی گرام کا گروپ بنایا گیا ہے ان سب کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے منشن کر دوں گا آپ نے جو بھی نسخہ جات دیکھنے ہیں چاہے وہ ہوا شافی پروگرام سے ریلیٹڈ ہوں ویو جی اردو میں آپ نے دیکھے ہیں یا آپ نے رانہ صاحب کے پروگراموں سے دیکھے ہیں یا خلیفہ رابے کی ویڈیوز ہیں ان سے آپ نے فائدہ اٹھانے ہیں تو وہ تمام چیزیں اس میں دی گئی ہیں لیکن آپ نے آپ پلیلسٹ کے اندر جا کر ان تمام چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں ایک بات یہ تمام چیزیں تمام ڈیٹیلز آپ کو ویٹسپ پر نہیں لیکن ٹیلی گرام گروپ میں ضرور مل جائیں گی وہاں پہ جائیں پی ڈی ایف کے اندر جا کر دو فائلز ہیں ایک ہوا شافی کے نام سے ایک نسخہ جات کے نام سے ایک نائنٹین نائنٹی فور کوئیسٹن آن آنسر کے نام سے ہے اس کو جا کر دیکھیں جن لوگوں نے پرانی ویڈیوز دیکھنی ہے ریکارڈ کیوی نائنٹین نائنٹی فور کی وہ اس سے جا کر سوالات کی شکل میں ہر سوال کو سیپریٹ کر کے ویڈیوز کٹ کر کے اس میں اپلوڈ کی گئی ہیں وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ہوا شافی کے پروگرامز کی ڈیٹیل دیکھنی ہے اس میں ایک ہوا شافی کے پروگرامز کی بھی ہے جس میں ابھی تک 63 پروگرامز ہوئے ہیں ہوا شافی کے اس میں جو سوال پوچھے گئے اس کی ایک پی ڈی ایف کی فائل موجود ہے پھر اس کے علاوہ رانہ سعید صاحب کی نسخہ جات موجود ہیں اس فائل کا نام ہے ہوا شافی وہ آپ کو صرف جو ہے وہ ٹیلی گرام کے اس گروپ میں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایسے ہر ایک کو نسخہ جات بتانا ہر ایک کو فائل بھیجنا مشکل تھی اس لئے آپ لوگوں کی زہولت کے لئے یہ اسی سمام چیزیں کی گئی ہیں ایک تو یہ ویٹس ایپ کا گروپ جوائن کریں اس کے بعد ٹیلی گرام کا گروپ جوائن کریں ویٹس ایپ کا گروپ جوائن کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جو پروگرام ہوتا ہے اس کی بروقت اطلاع مل جائے گی بعد میں اس پروگرام جو اپلوڈ ہوتا ہے اس کا لنک مل جائے گا تاکہ آپ جو آپ سوال پوچھیں بعد میں آپ کو وہ پروگرام کا لنک مل جائے آپ پروگرام کا لنک دیکھ کے وہاں سے آپ اپنا سوال دیکھ سکتے ہیں یا جو اگر کوئی اور بیماری کے بارے میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی گرام کا یہ فائدہ ہے کہ آپ وہ سب نسخہ جات جو اس کتاب میں لکھے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے پروگرام کی اپ ڈیٹس بھی مل جائیں گی لیکن آپ نے سوالات بھیجنے ہے جب سوالات کوشش کریں کہ صرف اور صرف جمعہ رات کے روز بھیجیں کیونکہ جمعہ والے دن پروگرام ہوتا ہے جمعہ رات والے دن سوالات بھیجیں سوال پیرا گرافز کی شکل میں لکھنے کے بجائے مختصر لکھیں کوشش کریں کہ لکھ کر میسج بھیجوا دیں میں اس کے نیچے وٹس ایپ کا نمبر بھی دے دوں گا اس پہ آپ بھیجیں اور پھر سبر کریں آپ کا سوال اس پروگرام میں اگر تو وقت ہوا تو پوچھ لیا جائے گا نہیں تو اگرے پروگرام میں پوچھ لیا جائے گا تو برائے مہربانی اس چیز کو فالو کریں صرف اور صرف دو وٹس ایپ کے نمبر ہیں ایک عرفان صاحب کا ایک میرا اس کے اوپر آپ سوالات پوچھ سکتی ہیں ٹیلی گرام کے اوپر سوالات نہ پوچھیں کیونکہ وہاں سے پھر مجھے کاپی کرنے پڑتے ہیں تو مس ہونے کا چانس ہوتا ہے میں ٹیلی گرام کا استعمال نہیں کرتا اس کو صرف فائلز یا چیزیں سینڈ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے صرف اور صرف وٹس ایپ پر سوال پوچھیں اور سوال جتنا مختصر سے ہو سکتا ہے اتنا پوچھیں اور پھر اپنی باری کا انتظار کریں اور وٹس ایپ کا گروپ جائن کریں میں وٹس ایپ کی گروپ کا نیچے نمبر بھی دے دوں گا اس پر اپنا نام بھیجیں اپنا نام بھیجیں اپنی جگہ بھیجیں جہاں سے آپ کا تعلق ہے آپ کو آپ کے نام کے ساتھ وٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیا جائے گا ویو جی چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ تمام پروگرام وہاں پر ہی اپلوڈ ہوتے ہیں وہ آسانی کے لئے بعد میں کچھ سوالات جہاں پر بھی اپلوڈ کر دی جاتے ہیں لیکن اس چینل پر انحصار نہ کریں آپ ویو جی کا چینل سبسکرائب کریں وہاں پر آپ کو وہ تمام سوالات بھی مل جائیں گے جو کہ آپ نے پوچھے ہیں یہ چند گزارسات تھیں جو میں نے عرض کرنی تھی اور دوسرا جب یوٹیوب کے اوپر پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں یہاں کوئی سوال اپلوڈ کیا ہے یا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تو وہاں پر سوال نہ پوچھیں ٹھیک ہے یہ مشکل ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر سوالات کا جواب دینا جو چیز میرے علم میں ہے میں وہ دے دوں گا لیکن وہاں پر سوال پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے آپ اس چیز کو فالو کریں جو میں نے بتایا پہلو تل یہ ورس ایپ اور ٹیلی گرام کا گروپ جوائن کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سوالات ورس ایپ کی طرح بیجیں اور پھر اپنی باری کا انتظار کریں یہ میں نے چند گزارشات کرنی تھی کہ اس چیزوں کو فالو کریں اور دوسری بات یہ کہ ایسے میسیجز جن کا سوالات سے یہ ہمی پیتش سے تعلق نہیں ہے وہ براہ مہربانی نہ بھیجیں کیونکہ اس پہ پھر وقت ضائع ہوتا ہے کہ میسیج آیا ہے میسیج دیکھنے سے کیونکہ وہ پرائیوٹ نمبر ہیں اور مشکل ہوتی ہے بعد میں کہ ان میسیجز کو بعد میں ڈیلیٹ کرنا کیونکہ کافی زیادہ لوگ میسیجز بھیجتے ہیں ٹھیک ہے رمضان کے حوالے سے بھیجنے اور دوسری بار سوال پوچھتے ہوئے چند ایک باتوں کا نوٹ کر لیں اپنی تکلیف کا بتائیں مقصد سے اپنی عمر بتائیں اپنی بتا کر اور آسان جتنا ہو سکتا ہے وہ بتائیں اس سے پھر سوال پوچھنے میں آسانی ہوگی یا اگر جو آپ نے دوائی لی ہے اسی حوالے سے ایک اور بات میں بھول گیا ایک گوگل فارم کا لنک بھی بنایا گیا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کی نیشے دے دوں گا ان تمام چیزوں سے آپ اپنا جو ہے وہ دوائی کو پوچھ سکتے ہیں اس میں آپ یہ بتائیں کہ یہ دوائی آپ نے کتنا عرصہ پہلے استعمال کی یا نہیں کی یا کیا چیزیں اس کے بارے میں ہوئی ہیں تو اس کو کر کے آپ یہ چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ